اسلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے یہ نیٹنگ پیٹرن لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی آسان ہے بہت زیادہ آسان ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے ہے تو یہ فورٹین روز کا ڈیزائن ہے وہ لینٹی ہے لیکن آسان ہے اس کو بنانا مشکل نہیں ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ سمجھ نہ سکیں بہت ہی آسان ہے بگنر لیول کے لوگ بھی اس کو بنا سکتے ہیں آپ یہ ڈیزائن کسی بھی پروجیکٹ میں ڈال سکتے ہیں لیڈیز کے ڈالنے ہیں جنٹس کے ڈالنے ہیں بچوں کے ڈالنے ہیں کسی بھی ڈیزائن میں آپ یہ دیکھیں ڈالیں کتنا اچھا لگے گا چلے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ڈیزائن کے لیے ہمیں ٹین کے ملٹی پرس پر گھر چاہیے ٹھیک ہے ٹین پلاس ٹین پلاس ٹین ایسے کرتے ہوئے گھر ڈالیں گے اور دو ہم نے ایکسٹرہ ڈالنے ہیں اسٹیچ کے لیے یہ کدھر یہ کدھر باقی جو ہیں ٹین پلاس ٹین کے پر ہمارے ڈیزائن ڈالے گا چلے ہم ہم اپنے ڈیزائن کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے ڈیزائن کی فرسٹ رو ہے ہم نے اسٹیچ اپنا اتار لیے ایسے بشک آپ بننا چاہیں تو بن لیں اب ہم نے ایک دو تین چار پانچ اور چھے ایسے جو تارنے کے بعد ہم چھے گھر سیدھے بنا لیں گے ایک دو تین چار پانچ اور چھے اور اگلے جو یہ چار گھر ہیں دو یہ دو یہ اس میں ہم نے ڈیزائن ڈال لیں کیسے دیکھیں یہ جو دو ہے ان دونوں کو چھوڑ کے اس کی درمیان جو جگہ ہے یہ والی یہاں پہ ہم سلائی ڈالیں گے اور پچھے سے ایک ایکسٹرا لوپ نکال لیں گے یہ ایکسٹرا لوپ نکال لیں گے اور پھر ہم ان دونوں کو ایسے بیک سے بیک سے ان دونوں میں سلائی ڈال کے دیکھیں ایسے ان دونوں کو بھی ایک دفعہ ایسے بل لیں گے ایک ہم نے یہاں سے یہ گھر لے لی ہے اور ایک ہم نے اس کو بیک سے بل لی ہے ان دونوں کو کٹھا یہ پھر سے دو ہو گئے ہیں اب جو اس سے اگلے دو ہیں وہاں پر بھی ہم نے ایسی کرنا ہے یہ جو ان دو کے بعد یہ جگہ یہاں پر سلائی ڈالیں گے یہاں سے ایسی گھر نکال لیں گے ایک ایک ایکسٹرالوپ نکال لیں گے ٹھیک ہے اور پھر ان دونوں کو ہم نے بیک سے ایسے سیدھا بھول لینا ہے یہ پھر سے دو ہو جائیں گے یہ چھے گھر اور دو اور دو چار یہ ان دس گھروں کا یہ ڈیزائن ہے انہی دس گھروں کو جو فرسٹ ہوئے اس میں بار بار ہم نے ریپیٹ کرنا ہے ایک بار پھر دیکھیں چھے گھر ہم سیدھے لے لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے گھر سیدھے لینے کے بعد جو یہ اگلے چار گھر ہے ان چاروں میں انہوں ڈیزائن ڈال لیں ان دو کے بعد یہ درمیان ویل جگہ میں سلائی ڈالیں گے ایسے ایک ایکسٹر لپ نکالیں گے پھر یہاں سے بیک سے بھی انہوں کو سیدھا بھولیں گے یہ پھر نیکس جو دو ہیں اس پہ بھی ایسے کرنا ہے یہاں پہ سلائی ڈال لیں ایسے ایکسٹر لپ نکال کے ان دونوں کو بیک سے ایسے بھول لیں گے اس طرح پھر سے اگلے جو داس ہے اس میں یہ ڈیزائن ڈال لیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے سیدھے بنیں گے نیکس جو دو ہیں ان دونوں کے بیچ میں ایسے دو کے بعد جو درمیان میں جگہ یہاں پہ ایسے ایکسٹر لپ نکالیں گے اور ان دونوں کو پھر بیک سے ایسے بھول لیں گے جو اگلے دو ہیں ان دونوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا ہے ایک ایکسٹر لپ نکال لیں اور پھر ان دونوں کو بیک سے ایسے بھول لیں گے اس طرح کرتے ہوئے اپنے یہ والی فرسٹ روک کمپلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس روک کے لاسٹ میں آگئے ہیں یہ ہم نے چھے گھر سیدھے بنا لی ہیں دو، چار اور یہ چھے گھر سیدھے بنا لیں اور اور یہ جو چار ہیں ان میں ہم نے ایسی دیکھیں دو کے بعد یہاں پہ ایکسٹر لپ نکال لیں ان دونوں کو پیچھے سے سیدھے بنا لیں گے پھر یہ دو ہیں ان کو بھی ایسے دو کے بعد ایکسٹر لپ نکال لیں اور ان دونوں کو سیدھا بنو لیں گے اور یہ ہمارا ڈج میرا سی ax is اس ہم سیدھے بنا لیتے ہی دیکھیں ہم اپنی ایکسٹر لپے آگئے ہیں سیکنڈ رو جو ہے وہ پوری ہم نے ایسے الٹی الٹی بنا لینی ہے اس ڈیزائن کی جو یہ بیک سیڈ کی سلائی ہیں وہ ساری ہی ایسے الٹی الٹی بنانی ہے پوری رو جو ہے یہ الٹی بیک سیڈ کی ساری سلائی ہیں پورے ہمارے ڈیزائن میں الٹی آئے گی یہ بنا لیتے ہیں پھر تھرڈ روپے آتے ہیں دیکھیں اب ہم اپنی تھرڈ روپے آگئے اس کے بعد دیکھیں ہم نے پہلے یہ چھ گھر سیدھے بنائے تھے اب ہم کیا کریں گے اب ہم پانچ گھر سیدھے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ اب ہم نے پانچ گھر سیدھے بنائیں پہلے چھ بنایں اب پانچ بنائیں گے ایک جو ہے کم کر دیں گے اب یہ دیکھیں اب آگے جو چار گھر ہے ان میں ہم نے ایکسٹر لوپ یہاں سے نکال لیں گے دیکھیں یہ جو دو گھر ہیں اس کو چھوڑ کے اس درمیان وال جگہ سے ایکسٹر لوپ نکال لیں گے اور ان دونوں کو ہم بیک سے ایکسٹر لوپ نکال لیں گے نیکس جو دو ہیں ان میں بھی ہم نے پھر ایکسٹر لوپ نکال لیں گے اور بیک سے ان دونوں کو ایسے سیدھا بھولیں گے اب دیکھیں ہمارے یہ پہلے دس کروں میں ڈیزائن ڈالا چھے سیدھے بنائے اور چار ان دو میں یعنی چاروں میں کیا دس ہو گئے لیکن اب ہمارے پاس یہ نو رہ گیا یہ دیکھیں یہ تو ہمارا اسٹریج ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور نو ایک گھر ہمارا اس میں سے کم ہو گیا وہ گھر اب یہاں آ گیا اب یہاں سے گھر کم ہوتے جائیں گے اور یہاں پہ بڑھتے جائیں گے اب یہ جو ایک گھر یہاں آگے اس کو ہم نے ایسے الٹا بنا لینا ہے یہ جو ہمارا ٹینتھ گھر ہے نائن میں سے اس کو ہم نے ایسے الٹا بنا لینا ہے اب ان دس گھروں کو ہم نے تھرڈ رو میں انکوڑپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پانچ سیدھے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ پانچ سیدھے بنانے کے بعد نیکس جو دو ہیں اس میں ہم نے ایسے یہاں سے نکال کے ایکسٹر لوک دونوں کو بیک سے سیدھا بل لینا ہے پھر جو اگلے دو ہیں ان کو ایسے کرنے ہیں دیکھیں ایسے ایکسٹر لوک نکال کے بیک سے ان دونوں کو ایسے بل لینا ہے اور یہ جو ایک گھر اب یہاں ان نو میں سے ایک گھر بچ گیا ہے اس کو ہم نے ایسے تھاگا گے کر کے اس کو الٹا بنا لینا ہے پھر سے دیکھیں تھاگا پیچھے پانچ گھر اب ہم نے سیدھے بنانے ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ گھر بنانے کے بعد اب ہم نے ان چاروں میں اس دو کے بعد یہ ایکسٹر لوک نکالنا ہے اور ان دو کو بیک سے بنانا لینا ہے پھر جو نیکسٹر لوک نکال کے بیک سے ان دونوں کو بنانا لینا ہے اور یہ جو دسوان گھر ہے اس کو ہم نے الٹا بنانے ہیں پھر دیکھیں پانچ سیدھے ایک دو تین چار پانچ پانچ سیدھے ان دونوں کو ہم نے ایسے دو کے بعد ایکسٹر لوک نکالنا ہے اور ان دونوں کو بیک سے سیدھا بنانا لینا ہے پھر جو نیکسٹ دو ہیں ان کے ساتھ ویسے کرنا ہے یہ دیکھیں ایکسٹر لوک نکالنا ہے ان دونوں کو بیک سے ہم نے ایسے سیدھا بنا لینا ہے اب یہ جو گھر ہے دسوہ گھر ان نو میں سے اس کو ہم نے الٹا بنا لینا ہے دھاگہ پیچھے یہ ہمارا ایسٹیج ہے ہم نے فورتھ رو پہ آگئے ہیں فورتھ رو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ رونگ سائٹ کی ساری سلائیں جو ہیں وہ ہم نے ایسے الٹی الٹی بنا لینا ہے پوری رو ہم نے دیکھیں ایسے الٹی اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کو ایسے ہی پوری رو کو ہم نے ایسے الٹا الٹا بھلنے میں یہ میں رو کپلیٹ کرتی ہوں پھر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب ہم اپنے ڈیزائن کی فیفتھ رو پہ آگئے ہیں فیفتھ رو دیکھیں اب ہم نے ایسٹیج اتارنے سے اور اب جو ہم نے پہلے پانچ گھر سیدھے بنے تھے اب ہم چار بنیں گے ایک گھر یہاں سے کم کرتے جائیں گے اب ہم چار سیدھے گھر بنا لیں گے دیکھیں ایک دو تین چار یہ چار سیدھے گھر بنانے کے بعد نیکس جو چار یہ گھر ہیں اپنے ہم نے اس میں وہی ڈیزائن ڈال لیں یعنی کہ یہاں سے ان دو کو چھوڑ کی درمیان میں جو جگہ ہے یہاں سے ایکسٹرلوپ نکال لیں اور پھر ایکسٹرلوپ نکال لیں ان دونوں کو سیدھے بنانے کے بعد نیکسٹرلوپ نکالنے سے یہ تھوڑا سا ٹائٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں ایسے اب دیکھیں ہمارے یہ آٹھ گھروں میں بیزائن آگئے یہ تو ہمارا ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ اب دس گھروں میں سے جو ہے نا دو گھر ہمارے اس طرف آگئے ہیں پہلے ہم نے ایک الٹب نائے تھا اب ہم دو الٹب نائیں گے ایک اور دو یہ ہمارے دس گھر ہو گئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور یہ دس اب ہم نے ان دس گھروں کو اس رو میں ایسی بنانے چار سیدھے بنائیں گے ایک دو تین چار چار کے بعد ہم نے یہاں سے ایسے ایکسٹرلوپ لینے اور ان دونوں کو پیک سے سیدھا بنانے پھر ان دو کے بعد ایسی کرنے ایکسٹرلوپ لینے اور سیدھا گھر بنانے اب دیکھیں ہمارے پاس یہ آٹھ ہو گئے ہیں اب یہ دو ہم نے اٹھا بنانے ایک دو یہ جو سیدھے گھر ہے اس سائیڈ والے یہ اب دیکھیں اس سائیڈ والے گھر کام ہو رہے ہیں اور یہ جو گھر ہے اب ہمارے یہ اُلٹے پہلے ایک اُلٹا آیا اب دو آگئے ہیں اب یہ بڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے ہم اپنے فیفت رو کو کمپلیٹ کرتے ہیں ایسی پھر دکھاتے ہیں دیکھیں اب ہم اس کی لاسٹ میں آگئے ہیں لاسٹ میں دیکھیں یہ دو گھر ایسی چار سیدھے اور ان چار گھر میں ڈیزین ڈالنے کے بعد یہ دو گھر ان کو ہم نے اُلٹا بنانے ایک دو دیکھیں یہاں سے یہ سیدھے گھر کام ہو رہے ہیں اور یہ اُلٹے گھر یہاں پہ بڑھیں گے اور یہ ہم نے ایسٹی جیسی اُلٹا سیدھا بنانے اب دیکھیں ہم اپنی پھر سے بیک رو پہ آگئے ہیں سکس رو ہے ہماری یہ ساری رو جو ہے یہ ہم نے اُلٹی اُلٹی ہی بنانے ہیں دیکھیں ایسی یہ پوری رو ہم نے بیک سیٹ کی سارے سلائیاں اُلٹی بنانے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے سکس روز کمپلیٹ کر لی ہیں اب ہم اپنے لیزین کی سیمتھ رو پہ آگئے ہیں اب آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم سیمتھ رو میں ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں ہم نے ایسٹی جیس اتارنا ہے پہلے ہم نے یہ چار سیدھے بنائے تھے اب ہم اس میں سے یہ کم کریں گے تو تین سیدھے بنائیں گے ایک دو اور یہ تین تین سیدھے بنانے کے بعد جو اب یہ چار گھر ہیں ان چاروں میں ہم نے ان دو کے بعد ایسے ایک اکسٹر لوپ نکلنے اور ان دونوں کو بیک سے سیدھا بنا لینا ہے جو نیکسٹ دو ہے اس میں کرنا ہے اسی دیکھیں اسے اب یہ دیکھیں تین اور یہ چار کتنے ہو گئے ہیں تین اور چار سات اب ہمارا گھر دیکھیں یہ سات گھروں میں بھی ڈیزین ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات تو اب ہمارے پاس یہاں پہ کتنے آگئے ہیں تین سات اور تین دس اب ہم نے ان تینوں کو اٹھا بنا لینا ہے ایک دو تین یہ دیکھیں یہ ہمارے سیدھے گھر یہاں سے کام ہو رہے ہیں اور اٹھے گھر یہاں پہ بڑھ رہے ہیں اب یہ یہاں پہ تین ہو گئے ہیں یہی دس گھر جو ہیں وہ ہم نے بار بار اگلے آگے ریپیٹ کرتے جانے ہیں تین سیدھے بنائیں گے ایک دو تین اگلے جو دو ہیں اس میں ویسے ہی ڈیزین ڈالیں گے ایک ایکسٹر لوپ نکال کے اور ان دونوں کو بیک سے سیدھا بنائیں گے ٹھیک ہے پھر جو اگلے دو ہیں ان میں ایسے کرنے ہیں ایک ایکسٹر لوپ نکالنے ہیں ان دونوں کو بیک سے سیدھا بنائیں گے اور یہ جو تین گھر ہیں اب ہمارے پاس اٹھے آگئے ہیں ایک دو تین ایسے کرتے ہیں اپنی ایوالی سیمتھ رو کمپلیٹ کرتے ہیں ایڈھ رو ہم نے پوری اٹھے بنانی ہے دیکھیں اسٹر جتار کے اسٹر بننا چاہے تو آپ بھولیں ایسے کرتے ہیں اپنی ایوالی اٹھ رو پوری اٹھے بن کے کمپلیٹ کر لیتے ہیں دیکھیں ہم ایوالی اٹھ روز اپنی کمپلیٹ کر چکے ہیں اب ہم اپنے ڈیزائن کی نائنٹھ رو پہ آگئے ہیں اب ہم نے ایسے جو تارنا ہے اب یہ جو تین گھر سیدھے دکھائی دے رہے ہیں اس میں سے دو ہم بنیں گے سیدھے اور یہ جو ہے ان چاروں میں باقی جو چار اس میں ڈیزائن ڈالیں گے ایک دو اب یہ جو چار ہیں دو یہ اس دو کے بعد ہم نے یہاں سے ایکسرا لپ لینے ہیں اور ان دو کو بیک سے سیدھا بنا لینے ہیں جو اگلے دو ہیں ان میں ایسی یہ دیکھیں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ہمارے دو یہ دو یہ اور دو یہ چھے گھر ہیں دو چار اور چھے اب ہمارے یہاں پہ اُلٹے چار گھر آگئے ہیں چھے اور چار دس یہ دیکھیں ایک دو تین چار اب جو ہم نے ان دس گھروں میں کیا وہ ہی آگے جو دس دس گھروں میں کرتے جائیں گے دو سیدھے بنائیں گے ان دو میں ایسی ڈیزائن ڈال دیں گے اور نیکس جو دو ہیں اس میں بھی ایسی کرنا ہے اور چار اُلٹے بنا لینے ہیں ایک دو تین چار اپنی نائن سرو کا ایسی کمپیٹ کرتے ہیں دو سیدھے چار میں ڈیزائن ڈال لیں اور چار جو یہ آگئے جو یہاں سے اُلٹے بڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں پہلے ایک تھا پہ دو ہوئے پہ تین ہوئے اب یہ چار ہوگئے ہیں یہاں سے کم ہو رہے ہیں چھے تھے چھے سے پانچ ہوئے چار ہوئے تین ہوئے اب دو اس رو کو ہم کمپیٹ کر لیتے ہیں یہ ہم نے اپنی نائن روز کمپیٹ کر لی ہیں ہم نے ٹین تھرو پہ آگئے ہیں ٹین تھرو پوری بیک سیڈ کی اُلٹی بنانی ہے دیکھیں ایسے ایسے سے کر کے ہم اپنی یہ ٹین تھرو کمپیٹ کر لیتے ہیں دیکھیں ہم نے اپنی ٹین روز کمپیٹ کر لی ہیں اب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ دو ہمارے پاس رہ گئے ہیں دو میں سے ہم نے ایک سیدھا بنانا ہے کہ ایسے جو تارہ ایک سیدھا بنا لیں گے اور یہ جو اگلے دو ہیں ان میں ہم نے وہی ڈیزائن روپیٹ کرنا ہے ایک دفعہ اور یہ دوسری دفعہ کر لیے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ہی کتنے پانچ گھر ہو گئے ہیں ایک دو تین چار اور پانچ پانچ یہ ہو گئے ہیں تو اب ظاہر ہے پانچ ہی ہمارے پاس یہاں پہ بچ گئے ہیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ ہر پانچ دس گھر ایک دو تین چار اور یہ پانچ اب انہی دس گھروں کو ہم نے بار بار رپیٹ کرنا ہے ایک ہم نے سیدھا بنانے اگلے جو چار ہیں ان میں ہم نے یہ ڈیزائن ڈالنے ہیں اور پانچ ہم نے الٹے بنا لیں گے ایک بار پھر دیکھیں ایک سیدھا ٹھیک ہے اور جو یہ اگلے دو گھر ہیں اس میں ہم نے ڈیزائن ڈالنے ہیں ایسے اس چکلے جو ہیں ان میں بھی ایسے کرنا ہے یہ دیکھیں اور پانچ ہم نے الٹے بنا لیں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ یہ دیکھیں ہماری یہ گھر یہاں سے کم ہوتے ہوتے ایک گھر سیدھا رہ گیا ہے اور یہ ہمارے پاس پانچ ہو گئے ہیں اب جو نیکس جو ہمارے ہوگی اس میں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بھی ادھر آ جائے گا یہ چھے ادھر سیدھے تھے یہاں پہ آ جائیں گے چلے ہم یہ رو کمپلیٹ کرتے ہیں یہ ہماری ٹویلتھ رو ہے ٹویلتھ رو پوری ہم نے الٹی بنا لیں گے اسٹیز اتار کے باقی ہماری پوری رو جو ہے وہ ایسے الٹی یہ دیکھیں ہم نے ٹویلتھ روز کمپلیٹ کر لیں اب ہم تھرٹینتھ رو پہ آ گئے ہیں تھرٹینتھ رو دیکھیں ہم نے اپنا اسٹیز اتارا اب یہاں پہ یہ ہمارے سیدھے گھر ختم ہو گئے ہیں اب ہم نے یہ جو ڈیزائن تھا اور ڈائریکٹ ان دو کے پر اور ان دو پہ اپلائے کر لیں ٹھیک ہے ان دو کو چھوڑ کے یہاں پہ ہم نے ایک ایک ایکسٹر لوپ نکال لیں جیسے ہم کرتے رہے ہیں اور یہ ہم نے کر لیا اس کے بعد جو اگلے دو ہیں ان میں بھی ہم نے ایکسٹر لوپ نکال لیں اور دونوں کو بیک سے سیدھا بنا لیں اب دیکھیں یہ چار گھر ہو گئے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ چھے اٹھے آ جائیں گے ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے دیکھیں یہ جو سیدھے گھر تھے ہمارے پاس چھے وہ سارے یہاں پہ آ گئے ہیں ایک ایک ہم یہاں پہ کم کرتے گئے ہیں ہر سلائی میں ہر سیدھی سلائی میں جو سیدھی سائٹ پہ ہم آتے رہے ہیں ہم ایک ایک گھر یہاں سے کم کرتے گئے ہیں پہلے ہم نے چھے سیدھے بنائے پھر اس سے اگلی جو ہم سیدھے سائٹ پہ آئے تو ہم نے پانچ سیدھے بنائے پھر چار پھر تین پھر دو پھر ایک اب ہمارا وہ ایک بھی نہیں رہا ختم یہ دیکھ لیں اب ہمارے یہ دس جو ہے نا گھروں کا ڈیزائن اس طرح ڈل لے گا اس رو میں ایک دفعہ پھر دیکھ لیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ سیدھا گھر کوئی نہیں ہے اب ہم نے ان دو کے بعد ایسی ڈیزائن ڈال دینا ہے اور پھر ان دو کے بعد یہ دیکھیں اب باقی کے چھے گھر اٹھے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے ایسے ہی کرتے ہیں ہم اپنی یہ والی رو کمپلیٹ کرتے ہیں یہ ہم نے اپنی تھرٹین روز کمپلیٹ کر لی ہیں ہم نے اپنی فورٹین تھ رو پہ آگئے ہیں ہم نے اپنی 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 رو کمپلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اپنی فورٹین روز کمپلیٹ کر لی ہیں یہ انہی فورٹین روز کا ڈیزائن ہے بہت ہی آسان ہے آپ نے ابھی دیکھ لیا کہ کتنا ایزی ہے بگنر لیور کے لوگ بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ بنانا اتنا آسان ہے اور ان فورٹین روز کو بار بار روپیٹ کرتے جائیں آپ کو یہ پیٹرن ایسے بن کر آتا جائے گا جو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ